اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہ اللہ کا شکر ہے تو آج میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑے تو اس کی میں نے کہا چلیں جیسے کی ہم بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج ہم کیسی کڑی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں ہنڈی کو دھوکے اس میں گھیڑ ڈالا ہے اور یہ میں آج مٹی والی ہنڈی میں بنا رہی ہوں تھوڑا الگ ایکسپیئرینس ہوگا امید ہے آپ بھی انجوائے کریں گے تو میں نے گھیڑ ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے چولے پہ چڑھا دیا اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے پیاز ان کا ہلکا سا کلر ہم کریں گے چینج بلکل براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہم چاول نہیں بنا رہے تو ہم بنا رہے ہیں کڑی تو کڑی میں تھوڑا ہلکا سا بس اس کا فلیور آنے تک ہم انہیں فرائی کریں گے اور کچھ لوگ کڑی میں لہسن ڈالتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے ہیں میں ضرور ڈالتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا فلیور کڑی میں تو میں اس کو کڑی میں لہسن کو ضرور ڈالتی ہوں اور ہاں لیکن میں نا اسے کوٹ کے ڈالتے ہیں کچھ لوگ اسے ثابت بھی ڈال دیتے ہیں یہ اپنی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جیسے اچھا لگیا ویسے کر سکتے ہیں لیکن اگر کوٹ کے دیکھ رہے ہیں پیازوں کا ہلکا ہلکا کلر ہو گیا بدامی بدامی سا بلکل لائٹ سا کلر اس کا چینج کرنا اور اب اس کے بیچ ہم ڈال دیں گے لہسن کیونکہ لہسن کو بار میں اس لیے ڈال رہی ہوں ورنہ لہسن جو تھا وہ جلدی فرائی ہو جاتا اور پیاز تھوڑا ٹائم لیتے ہیں فرائی ہونے میں تو اب ہم اس میں ڈال دی ہوں لہسن اور لہسن میں تھوڑا زیادہ ہی مجھے کڑی میں لہسن کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے تو میں تو ضرور ڈالتی ہوں اور کافی زیادہ سارا ڈالتی ہوں تو ٹھیک ہے جیسے پیازوں کو ہلکا سا فرائی کے اسی طرح ہم بلکل لائٹ سامنا یہ لہسن کو بھی فرائی کریں گے اور جی ساتھ میں اپنی آگ کا بھی دھیان رکھیں گے وہ بھی جلتی رہے کیونکہ یہ گیس تو ہے نہیں جس نے بس سیم ایک جیسی چلتی رہنا جب مرزی سے لائٹ کر لیں جب مرزی تیز کر لیں ہمیں تو ساتھ میں آگ بھی جلانی پڑتی ہے تو اس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے بوجھ نہ جائے زیادہ تیز نہ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا مسالے میں میں نے اس میں تھوڑی سی دن ہی ڈال دی تھی اور اب یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں مسالے جو کہ کوئی بھی ایکسٹر مسالہ نہیں ڈالا سنماک میرچ حلدی اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور یہ میرے مسالے بلکل مناسب تھے پوری آگئے تھے مطلب مجھے بار بار چیک کر کے ڈالنے نہیں پڑے تھے تو بس اپنے اپنے کھانے کا حساب ہوتا ہے نا ہمیں کہ کتنا نمک میچ ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں تو وہ پکا پکا کے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ کتنا ڈالنا ہے ہم نے تو اب اسے ہم بھون لیں گے تھوڑا بھوننے کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی ہاں کچھ لوگ کڑی میں ٹمارٹر بھی ڈالتے ہیں میں نہیں ڈالتی ٹمارٹر کیونکہ آلر ایڈ یہ کھٹی ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ٹمارٹر کی زورت ہوتی ہے یا میں کھاتی نہیں ہوں میرے بچے جو ہےنا وہ ٹمارٹر مرچوں ایسے چیزیں نہیں کھاتے نا تو میں نے اس میں نہیں ڈالی میں ہری مرچیں اگر ڈالوں洲 سبون ڈالتی ہوں سابون نہ ڈالوں کاٹ کے نہیں ڈالتی کہ تو اس لئے میں نے وہ کاٹ کے نہیں ڈالی آج تو میں نے ثابوت پینک ڈالی اور یہاں جی میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے اس کے اندر تاکہ ہم مسالے کو تھوڑا اچھی طرح سے بھون رہے ہیں ہاں جی دیکھ رہے ہیں آپ میرا مسالہ کتنا اچھا بھون رہا ہے اور مٹی کی آنٹی ہے اس میں تھوڑا اچھا مسالہ بھونے گا بڑی پیاری سی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور بڑا مزے کا لگ رہی ہے یہ مجھے تو میں نے تھوڑی آج جلدی جلدی ہنڈی چڑھا لیے چولے پہ کیونکہ کڑی تھی تو یہ بھی تھا کہ جلدی جلدی بھانجے اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے وہی مسئلہ آگ جلانے کا بھی گیس پہ تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو صرف ہنڈیا کا ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو نہیں آگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں لکڑیوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے جی آگ بھی جلانی پڑتی ہے ساتھ میں پتہ ہو کہ آگ جالری ہے بار بار نیچے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور میری تو آگ بوجھ گئی اب مجھے تو جلانی پڑے گی جی تو آپ جا لگے شکر ہے ہم دہاتی لوگوں کھونا چلے ہمیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ گیس آرہا کہ نہیں آرہا ہم نے تو سنا شہروں میں تو گیس بھی نہیں آتا وہ لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں چلے ہمیں وہ امید تو نہیں ہے نا کہ گیس کا ویٹ تو نہیں کرنا پڑتا ہمیں تو پتہ ہم نے تو یہ ہی کرنا ہے لکڑییں جلانی ہیں جب چاہے جلالیں اب میں نے جو لسی اور بیسن مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا اس کے اندر یہ تقریباً ڈیڑھ کلو دہیں تھی اور بیسن مکس کر کے میں نے اسے رکھا ہوا تھا تو وہ اب ایڈ کر رہے ہیں میں نے چمچی کے ساتھ مکس کر رہی تھی وہ چمچی بھی اندر ہی چلے گی مجھے ابھی نظر آئی ہے انڈیا میں ڈالنے کے بعد تو یہ میں نے ڈال دیا لسی اب اس میں ہم تھوڑا سا زیادہ نہیں جتنی آپ کو زورت ہے اس حساب سے نا تھوڑا سا اس میں ہم پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ یہ تھوڑی دیر پکا سکے ہم اسے نا تو میں نے بس تھوڑا سا تقریباً یہ ایک گلاس پانی کر لیں اب اتنی تھا تو اب سارا کچھ ڈال دیا یہ بس اتنی مسالے سے زیادہ میں اس میں کچھ نہیں ڈالا تھا ہاں بس انڈ پہ ہرا دنیا مکس کیا تھا اس میں اور کچھ نہیں تو کہ بچے زیادہ مسالوں والے کھانے کھاتے بھی نہیں ہیں تو یہ ارکڑی جو ہوتی نا آرڈ ایڈی مطلب کھٹی بھی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ مسالے مجھے پسان نہیں ہیں میں نہیں ڈالتی ہوں باقی ہر کسی کا اپنا اپنا کھانے کا الگ الگ طریقہ بنانے کا ہوتا ہے نا تو آگ بھی جلالیں ساتھ ساتھ کہیں آگی نہ بھج جائے ماری تو اب سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد اب ہمیں صرف اسے پکانا ہے اور پکاتے ہوئے نا اب بھی ہمیں شروع پہ اسے مسلسل چلاتے رہنا ہے جب بھی آپ کڑی پکانا ہے نا تو شروع میں اسے ضرور چلائیں تھوڑی دیر کیونکہ ورنہ تو یہ بھی ہوتا ہے اگر تو یہ مٹی کے انڈے اس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور اب میری تو تو مطلب میں نے کافی دیر پکا لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کڑی تیار ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہو جکی ہے اور مجھے اتنی ٹھیک کافی ہے آپ بھی جتنی ٹھیک کرنا چاہیں مجھے زیادہ ٹھیک کڑی پسند ہے تو میں نے زیادہ کی ہے آپ جتنی رکھنا چاہیں آپ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہماری کڑی تو ہو گیا جی بلکل تیار اب ہم اس میں کرتے ہیں دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی اور خوشبو اچھی آ جائے ماشاءاللہ ہمارے تو کڑی ہو گیا تیار اب رہ گئے ہیں پکوڑیں تو اب تیار کرتے ہیں پکوڑوں کی پیاز ڈال لیاں اور اب میں نے اس میں کئیں آلو ایڈ کی ہیں اس میں ہم نسالے وغیرہ ڈالیں گے یہ بیسن جو میں نے کڑی سے بچایا تھا میں نے ایک بار سارا بیسن چھان کے رکھ لیا تھا آدھا میں نے کڑی میں استعمال کر لیا تھا آدھا سے زیادہ کر لیا تھا اور تھوڑا میں نے پکوڑوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے ابھی یہاں ڈال دیا اس میں ہاں جی اور یہ اس میں مرچیں ڈال دیا میں نے نہیں ہلدی ڈال دیا میں نے پہلے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ڈال دیا اور لال مرچیں میں نے ڈال دیا ہاں جی کافی ہے اور مجھے دوبارہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا پڑا تھا یہ اناف تھا اس کے لیے سارا کچھ اور تھوڑا سا میں نے اس میں گرہ مسالہ بھی مکس کیا تھا گرہ مسالے میں میں نے زیادہ اس میں سوکھا دھنیگا ہی میں نے ڈالنا ہوگا ہے تاکہ گرہ مسالے کا بہت رچ فلیور نہ آئے زیادہ دھنیہ کا ہی ٹیسٹ آتا اور خوشبو آتی ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے تو یہ تھوڑی سی دھئی ایڈ کی ہے میں نے اس کے اندر نو جی اب ہم چولے سے اتارتے ہیں کڑی کو اور جی جی ہم نے اتار دی اور اب ہم یہاں پہ کڑائی چڑھاتے ہیں پکوڑے فرائی کرنے کے لیے اور اس میں گھیڑ ڈال کے رکھتے ہوں دیکھ گھی گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں پکوڑے فرائی کریں گے یہ زہان ہے میرے پاس آوازیں نکالیں شاید آپ کو بھی آ رہی ہوں گی اس کی آج طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو یہ میری گود میں ہی آج اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی بڑی مشکل سے آج ہم نے کھانا بنایا اور بلکہ آپ بھی مرسد ہاں جی اب زہان زہان ہائے بول دو زہان ہائے بول لے گا زہان اپنی مرضی سے بول لیتا ہے جب کیم بولنے کو تب نہیں بولتا تو یہ ہم کر رہے ہیں پکوڑوں کا بیٹر تیار تھوڑی سی ڈالی تھی دہین اور اس کو کیا اس میں میکس لیکن تھوڑا ہم اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو یہ ہم ڈالیں اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے اور یہاں اس کو کریں گے میکس 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 اور اچھے سے میکس کر لیں گے ہم اسے تاکہ ہم انہیں فرائی کر سکیں اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں پکوڑوں کا بیٹر تھوڑ دیر پہلے تیار کر کے رکھنا چاہیے لیکن مجھے یہاں تھوڑی جلدی تھی تو میں نے فوراں ہی اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا میں نے اسے تھوڑی نہیں دی تھوڑا اسے میں نے ٹائم نہیں دیا بیٹر کو سیٹ ہونے کے لئے لیکن مجھے جلدی تھی مجھے کچھ کام تھا زوہان کی طریقہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں نے یہاں بس ایک ہی بار اتنی ڈال لے اور فرائی کرنے کے بعد پھر مجھے زوہان کو لے کے دعائی لینے جانا پڑا تھا اس کی تو اس کے بعد میں نے بس اتنے سی فرائی ہو سکے باقی مجھ سے سارے فرائی ابھی نہیں ہوئے تھے باقی کے پکوڑے پھر میں نے واپس آنے پہ دوبارہ سے فرائی کیے تھے وہ پھر میں تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی تھی تو یہ بس اتنی فرائی کیا اب میں نے باقی کے جو تھے نا وہ میں نے گیس پہ فرائی کیے ہیں کیونکہ پھر شام ہو گئی تھی میں کافی لیٹ ہو گئی تھی تو یہ میں نے آ کے پھر بتایا نا زوہان ٹھیک بھی نہیں تھا کافی تنگ کر رہا تھا بڑی مشکل سے میں نے آج کھانا بنایا تھا تو اب ہم یہاں کرتے ہیں جلدی جلدی سے یہ بھی فرائی کر کے ڈال دیں گے تاکہ ہم جلدی سے کڑی کھا سکیں لیجی ہماری کڑی پکوڑا ہو گیا ہے تیار ہم آپ کو سوف کر کے دکھاتے ہیں یہ کیسی بنی تھی ہمیں تو بڑی مزے کی لگی تھی پتہ نہیں آپ کو دیکھنے میں کیسی لگی اس کی خوشبو بھی بہت مزے کی تھی تو جی ہم نے تو آج گڑی کھائی اور بہت مزے کی تھی